قومی ایتلیٹ ارشن عدیم پاکستان کا درکشندہ ستارہ جیت کا استعارہ ارشن عدیم آج رات ایک بجے لاہور پہنچیں گے شاندار استقبال کی تیاریاں گیار آگست کو ڈبل ڈیکر بس پر لاہور میں وکٹری پریڈ ہوگی پی ایم ہاؤس کے مطابق وزیر آزم ائرپورٹ پر استقبال کے لیے پہنچیں گے امید ہے قوم فقید المثال استقبال کرے گی پر وکار تقریب میں ارشن عدیم نے تلائی تمغہ سینے پر سجایا اسٹریڈیم میں قومی ترانہ بجنے اور سبزلالی پرچم سربلند ہونے پر ارشن عدیم کی آنکھیں بھارائیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اب ایتلیٹس کے لیے اسٹریڈیم بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ارشن عدیم کی پیرس میں پریس کانفرنس قومی ہیرو کا کہنا تھا کہ میدان میں کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ارشن عدیم پر انعامات کی بارش وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پنجاب حکومت کی طرف سے دس کروڑ روپے انعام کا اعلان کامیہ چنو میں ارشن کے انعام پر اسپورٹ سٹی بنے گا سندھ حکومت کی جانب سے پانچ کروڑ روپے دیئے جائیں گے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی پونڈ پر ارشن عدیم کو مبارک بات میر کراچی مرتبہ وہاب نے کہا قوم کا سرفخر سے بلند کرنے والے ارشن عدیم کے نام سے منصوب ایتلیٹکس اکیڈمی بنائیں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بیس بیس لاکھ روپے انعام کا اعلان میر سکھر کہتے ہیں ارشن عدیم کو سونے کا تاج پہنائیں گے ارشن عدیم کی کامیابی پر امریکہ اور جرمنی کی پاکستان کو مبارک بات کراچی کے امریکی کانسلیٹ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا ارشن عدیم کی کامیابی پوری پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہے جرمن کانسلیٹ نے لکھا پیریس اولیمپک میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی ارشن عدیم بینالقوامی میڈیا پر بیچھا گئے بی بی سی نے لکھا پاکستانی ایتلیٹ ارشن عدیم نے تاریخی فتح حاصل کی الجزیرہ نے سرخی لگائی ارشن عدیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا برطانوی اخبار دیگاجین نے لکھا ارشن عدیم نے تاریخی جیولن تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا انڈیا ٹوڈے نے بھی سرخیاں جمعائی حکومت اور جماعت اسلامی میں تیپ آنے والے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں معاہدے کے مطابق آئی پی پیز سے معاہدوں پر مکمل نظر سانی کی جائے گی آئی پی پیز کے معاملے پر ٹاسک فورس قائم ہوگی جو ایک ماہ میں کام مکمل کر کے اگست کے بجلی کے بلوں کے ادائیگی کو پندرہ دن کے لیے موخر کیا جائے گا کپیسٹی پیمنٹس کے ادائیگی بجلی کی فی جونٹ کی کمی سے منسلک ہوگی ریونیو بڑھا کر تنخواہ در تک کے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے گا تاجروں اور ایکسپورٹرز کے مسائل کی حل کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی حکومت سے معاہدے کے بعد جماعت اسلامی نے گزشتہ روز دھرنا موخر کرنے کا اعلان کیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نے ہی کیا گیا وسیر توانائی اوویس لغاری کا دعویٰ کہا اس ماہ بجلی کی قیمت میں ستتر پیسے کمی ہوئی آئندہ چند ہفتوں میں عوام کو اچھی خبریں ملیں گی چند اناثر مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جان بوچ کر آئی پی پیس سے متعلق پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت اس شعبے کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے گورنر سندھ کی تبدیلی کی پھر بازگرشت مسلمین گنون کے بشیر میمن کو گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان نئے گورنر کی تقروری سے پہلے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کو اعتماد میں لیا جائے گا پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کے لیے بشیر میمن کے نام کو گرین سگنل دے دیا ایمکی ایم کا معاملے سے لاعلمی کا اظہار خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں آج وزیراعظم کے ساتھ تھا اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اور زلہ خیبر کی وادی تیرہ کے تین مقامات پر سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں سے فائرنگ کا تبادلہ آئی ایس پی آر کے مطابع مقابلے میں چار خارجی دہشتگرد جہنم واصل تین جوانوں نے جامع شہدت نوش کیا شہدہ میں حوالدار اینام گول سپاہی محمد عمران اور سپاہی التاو خان شامل ہیں موسیقی